موسیقی موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال بہت کسرت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ شب قدر میں کیا کریں ہمیں رمضان کی آخری عشرے کی تاقراتوں اکیس، تئیس، پچیس، ستائیس اور انتیس کی شب میں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے اور اکیس سے مراد وہ شب ہے کہ اگلے دن اکیسوہ روزہ رکھنا ہے تئیسویں کی شب سے مراد اگلے دن تئیسوہ روزہ رکھنا ہے اگر آپ نے تئیسوہ روزہ رکھا ہے جس دن تو پھر رات کو چوبیسویں کی شب ہو گئی ہے تو یہ بات بھی سمجھ لیں اچھا دوسری طرف عبادات میں مجغول رہنے کا تلاش کرنے کا کیا مطلب ہے کہ عبادت میں مجغول رہنے کا اور عبادت کیا ہے شب قدر کی تلاش کا یہ مطلب ہے کہ رات میں زیادہ تلاوت قرآن کریم کریں ذکر و اسکار کریں نفل نمازیں پڑھیں اور دیگر آمال سالحہ جو کر سکتے ہیں اچھے کام وہ کریں اب ان راتوں میں عبادات کے حوالے سے چند احادیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ شب قدر میں کوئی عمل صدقہ نماز اور زکاة ہزار مہینوں کے عامال سے افضل و بہتر اسے فتح القدیر میں بیان کیا گیا ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شب قدر میں دعا مانگنے کا جو حکم دیا نماز بھی پڑھیں قرآن بھی پڑھیں ذکر اذکار بھی کریں اور درود شریف بھی پڑھیں اور کوئی اچھا عمل کوئی نیک عمل جو آپ کر سکتے ہو وہ کرنا چاہیے کیونکہ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے جس نے شب قدر میں ایمان کی حالت میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کیا تو اس کے سارے پچھرے گناہ معاف کر دیے جاتے تو اس حدیث شریف میں قیام کا جو لفظ آیا ہے اس سے مراد اس رات میں تحجد کی نماز ہے دوسری نفلی عبادت کیے جائے دعا بھی کی جائے اور مختلف معاملات ہیں ان کا احتمام کیا جائے اور ترتیل کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے